تائیے کہ سینئر سٹیزن کی جانب سے جو ہے ایک ریٹ اپریٹیشن جو ہے ہائی کورٹ میں فائل کی گئی ہے کیا کچھ آپ کے خیالات ہیں کیا کچھ مدد ملے گی اپنی اس ڈیمانڈ کو جو آپ نے کافی لمبے سمیسے جو ہے جس کے لئے آپ جدو جہد کر رہے ہیں کیا کچھ کہنا چاہیے دیکھیں کامران صاحب بھدروہ کے پاس تمام کالیفیکشن ہیں ایک ظلہ بننے کی کیونکہ یہاں پہ آدھے سے زیادہ کاریالے جو ہمارے اس بھدروہ سے ہیں ان کی جوریڈکشن پورے چرالہ میں ہیں بھیلا میں ہیں گندوں میں ہیں کہارہ میں ہیں اور پلڑا تک ان کی جوریڈکشن ہیں اسی بیسز پہ ہم اسی کالیفیکشن اور اسی کرٹیریا پہ پچھلے کئی ورشوں سے بھدروہ کوئی فلفلہ زلے کی مانگ کر رہے ہیں اور اس سلسلہ میں ہم نے ابھی تک کئی کینڈر منطریوں سے یوٹی کے پرشاسن سے اور ایون منوش سہنا صاحب جو کہ یہاں کے راج پال ہیں جمہو کشمیر کے ان سے ہماری بھیٹھ وارتہ ہوئی ہے اور ان کو بھی ہم نے میمورانڈم سوپے ہیں اور بڑے پازیٹیو ریزلٹس کے اندر سرکار کی طرف سے اور جمہو کشمیر کے یوٹی کے پرشاسن کے دوارہ ہمیں ملے ہیں اس کے لیے ہم ان کا دھنے بات کرتے ہیں اور یہ سنگرش ہمارا آئیز بھدروہ ڈسٹرک کو لے کے جاری ہے جس میں تمام سیول سوسائیٹی یہاں کے سینئر سریزن کونسل تمام ایک پیج پہ ہیں اور جہاں تک آپ کا پرشن ہے میں شب کامنائی دیتا ہوں اور دھنے بات کرتا ہوں بھدروہ کی جنتہ کی طرف سے سینئر سریزن ویل فیر کونسل کا جس کے آفیس بیریر ایک ریسپیکٹیبل خان محمد خان صاحب اور ان کے جو رفکہ ہیں باقی جو ان کے ساتھی ہیں ان کے دوارہ میں دیکھ سن رہا تھا کہ ان کے دوارہ ایک ریٹ پٹیشن اونیبل ہائی کورٹ میں فائل کی گئی ہے بھدروہ زلے کو لے کر میں کہتا ہوں کہ یہ ایک پازیٹیو قدم ہے بہت پہلے اپنی اس ڈیمانڈ کو لے کے اپنی اس کوالیفیکیشن اور اپنی کرٹیریا کو لے کے ہمیں اس طرح کی ریٹ پٹیشن اونیبل ہائی کورٹ میں فائل کرنی چاہیے تھی لیکن جس طرح سے اب جو ہے سینئر سریزن ویل فیر کونسل کے دوارہ جو خان محمد خان جو پٹیشنر ہیں میں ان کو بدھائی دیتا ہوں اور مجھے پوری امید ہے کہ جس طرح سے ہم نے سرکار پہ بھی دباؤ بنا کے رکھا ہے اور سرکار سے بھی ہماری بھیٹ وارتائیں ہوئی ہیں سرکار ہماری اس جائز مطالبے کو اس لانگ پنڈنگ ڈیمانڈ کو جو ہے مانے گی اسی طرح سے تمام بھدروہ کے لوگوں کو زلہ بھدروہ کو لے کر اپنے اپنے لیول پہ جو ہے بات کرنی چاہیے اور سرکار سے مانگ کرنی چاہیے اور ہر مرض کی دوا اگر کوئی ہے تو وہ زلہ بھدروہ ہے اسی سے بھدروہ کا وقاس ہوگا اسی سے بھدروہ میں روزگار کے نئے موقع پیدا ہوں گے اور بھدروہ کے لوگ جو ہمارا مقام تھا جس طرح سے بھدروہ ایک جاگیر تھی ایک وزیر وزارت تھی ایک اتحاسک علاقہ بھدروہ ہے اور ایک سونچی سمجھ ساتش کے تحت پچھلے ستر ورشوں میں جتنی بھی ریجنل پولٹیکل پارٹیز رہی ایون کانگرس پارٹی رہی انہوں نے ایک دو خیصے ایک چھل کر کر بھدروہ کے ہر ایک انگ کو کارٹ دیا اور دوسرے علاقوں کے ساتھ جوڑا اور کشمیر گھاٹی کے اندر بینا مانگے آپ نے ریپورٹ کے علاوہ بینا مانگے چار نئے زلے چھے چھے کلومیٹر پہ دس کلومیٹر پہ دیئے لیکن بھدروہ کا ایک اتحاسک علاقہ جہاں پہ نیشنلسٹ لوگ رہتے ہیں اور ایک سادش کے تحت ان نیشنل کانفرنس کی بات کریں کانگرس کی بات کریں پی ڈی پی اور باقی جو راجنیتک دل ہیں جمہو کشمیر میں جنہوں نے ستر سال تک ستہ کا سکھ جمہو کشمیر نے بھوگا انہوں نے ہمارے ساتھ کپٹ کیا انہوں نے ہمارے ساتھ وشواز گھات کیا لیکن اب ہمیں امید ہے کیونکہ کینڈر میں ایک مضبوط سرکار ہے کیونکہ سرکار کا نہرا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواز اور سب کا پریاس اور جو پریاس سب کا ہو رہا ہے اسی طریقے سے جو نہرا ہے ہم بھی پریاس کر رہے ہیں اور ہمیں اس میں کامیابی ملے گی